السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو ڈیجیٹل میں ہوں فیصل عباسی تازہ خبر آئی ہے خیزر ہمارا بھائی ہے ایسی آج کچھ خبریں میں دیکھ رہوں پاکستان کے اخباروں میں لگی ہیں بڑا مشہور اخبار ہے روزنامہ ہے انگریزی روزنامہ ہے اس نے فرنٹ پیج پہ خبر لگائی ہے کہ مسلمی نون جو اپنا بیانیاں لانا چاہ رہی تھی اس سے پیچھے ہٹ چکی ہے سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب قائل ہو گئے ہیں کہ وہ بیانیاں جو وہ انٹرڈیوز کروانا چاہ رہے تھے کیا وہ نہیں ہوگا اور اگر وہ قائل ہوئے ہیں تو کن اصولوں کے تحت ہوئے ہیں کن شرائط پہ ہوئے ہیں کس نے قلیدی کردار ادا کیا ہے لیکن یہاں پہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پہلی بار مسلمی نون کے اندر دو لوگ جن کی اپروچ ہمیشہ ایک دوسرے کا مخالف رہی اگر ایک شمال پہ ہوتا تھا تو دوسرا جنوب پہ ایک مشرق میں تھا تو دوسرا مغرب کی طرف رخ کر لیتا تھا اب وہ ایک پیج پہ ہیں اور انہوں نے مل کے نواز شریف سے اختلاف کیا اور وہ دو لوگ کون ہیں یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا دوسری جی بلاخر اڈیالہ پہنچ گئے پی ٹی اے کے چیرمن عمران خان اور ان کی استعداد عدالت نے منظور کی تھی اور کہا گیا تھا کہ اب وہ کیونکہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں اور جو ان کی سزا تھی اس سے پہلے جس کیس میں توشہ خانہ سے مطالق جو کیس تھا جہا جمائیو دلاور نے ان کو جو سزا دی تھی اس سزا کو معطل کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو لہٰذا اب وہ سزا یافتہ قیدی کے طور پر قید نہیں ہیں بلکہ وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں ملزم کے طور پر تو لہٰذا اگر کوئی شخص سزا یافتہ ہو تو اس کو تو حکومت کسی بھی جیل میں منتقل کر سکتی ہے لیکن اگر کوئی شخص ملزم ہے اس پہ الزام ابھی ثابت نہیں ہوا اور اس کو مطالقہ جیل میں ہی رکھا جا سکتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد کی اپنی تو کوئی جیل نہیں ہے یہاں پہ بڑی بات کی گئی بڑے منصوبے لائے گئے کہ ہم جیل بنائیں گے لیکن آج تک جیل بن نہیں سکی سو جو پنڈی کی تاریخی اڈیالہ جیل ہے یہی اب اسلام آباد کے قیدیوں کو بھی ان کا مسکن بنتی ہے ان کو شلٹر پروائیڈ کرتی ہے برحال جی اب جو یہ بڑا دیرینہ مطالبہ تھا لیکن یہاں بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب اس سارے معاملے پہ سماعت ہو رہی تھی تو چیئرمن پٹی آئی نے یہ کہا جی میں تو یہیں ٹھیک ہوں میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں تو اس وقت جو وکیل تھے ان کے پنجوتا صاحب اور شیرفظل مروت صاحب اور دیگر لوگ تو انہوں نے ایک دوسرے کی چہرے کی طرف دیکھا حیرت سے یہ بندہ کر کیا رہا ہے ہمارے جوتیاں جو ہیں وہاں پہ ہم نے گسادی ہیں اور عدالتوں کے چکر لگا لگا کہ جوتے پھٹ گئے ہمارے اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جانا ہی نہیں ہے میں یہاں پہ ہی ٹھیک ہوں تو پھر انہوں نے جاج صاحب کو بتایا کہ حضور والا ان کو تو مسئلہ ہونا ہوں ہمیں ضرور ہے ہمیں بڑے دور سے یہاں پہ آنا پڑتا اور بہت ٹائم اس پہ کنزیوم ہوتا بڑی دشواری ہوتی ہے اور پھر ایک اصول بھی جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جس الزام میں وہ قید ہیں اس پہ وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں تو ان کا اڈیالا جیل میں رہنا ہی بنتا تھا اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سترہ اٹھارہ گاڑیوں کے کافلے میں وہ آئے اور جو سیکیورٹی سے مطالق ان کی جو نقل حمل ہے اس کو یقینی طور پہ محفوظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور کل وہ کیا بھی گیا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ان کے جو کیسز ہیں ان کے سماعت عدالت میں نہیں ہوتی عدالت میں ہوتی ہے تو یہ سیکیورٹی منٹین کرنا اور کیا یہ فرام کرنا ممکن ہو پائے گا یہ بہت بڑا سوال ہے یا پھر سیف پیسج یہی ہے کہ جیل کے اندر ہی ان کے کیسز کو سنا جائے جو میں نے بات کی تھی دو لوگ ایک جگہ نظر آئے جی انٹرسٹنگ بات یہ ہے بڑا جارہانہ بیانیاں لانا چاہ رہے تھے نواز شریف صاحب لیکن ان کو بتایا گیا کہ کچھ اکل کے ناخن لیں اور پھر دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ مریم نواز اور شہواز شریف دونوں سیم پیج پر تھے اور وہ اتنا ایکسٹینسیو نہیں جانا چاہ رہے تھے یہ پہلی بار ہوا اور ان کی اپروچ ایک جیسی تھی اس سے پہلے ہمیشہ شہواز شریف جو ہیں وہ ہمیشہ سے فائر فائٹر رہے ہیں نون لیگ میں اور ان کا ایک کردار مسالحت کار کر رہا ہے لیکن مریم نواز اپنے والد کے بیانیاں کی تائید کرتی تھی جو چچا ہیں ان کی رائے سے اختلاف کرتی تھی لیکن اب کی بار انہوں نے چچا کی رائے سے سہمت ہوئی ہیں چچا کی رائے سے انہوں نے اتفاق کیا ہے اور پھر اس کے بعد وہ لنڈن بھی گئی اببہ جان کو سمجھایا بھی پھر مشاورتی عمل رکا اب تو شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا گیا ہے کہ قانونی معاملات ذرا دیکھی آپ پاکستان جا کے شنید یہ ہے کہ قطر یو اے ای اور سعودی عرب کا دورہ کریں گے آنے سے پہلے پاکستان آنے سے پہلے نواز شریف سوال یہ ہے کہ نواز شریف کیا اکیلے لینڈ کریں گے یا ان دوروں کے بعد کوئی عربوں ڈالر بھی ان کے ساتھ آئیں گے اگر آئیں گے تو کس بلبوتے پہ آئیں گے یہ بہت سے بارال سوالات ہیں ڈالر سے یاد آیا کہ پاکستان کے اندر پھر تیل کی قیمتیں مڑنے کی جو ہیں وہ افوائیں گردش کر رہی تھی اس پہ اوگرہ نے اپنی ایک وضاحت بھی جاری کی لیکن تیل کا مسئلہ کیا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جو امپورٹ کرتا ہے جتنی ہماری امپورٹ ہے ہمارا جو میجر امپورٹ بل ہے وہ ہے ہمارا یہ پیٹرولیم مسنوات اور ایڈیبل آئل کا سوال تو یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک میں ایسے بیج نہیں اک سکتے کہ ہمیں یہ خام تیل باہر سے نہ منگوانا پڑے اس کا راہ میٹریل باہر سے نہ منگوانا پڑے اک سکتے ہیں لیکن اگائے گا کون دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں ہم جو دعوے کرتے ہیں کہ اتنے منرلز ہیں اتنے مادنیات ہیں کیا ہمارے پاس تیل اور گیس نہیں ہیں بالکل ہیں ایک مثال آپ دیکھیں پچھلے پچاس ساٹھ سالوں سے ہم سوئی کی گیس اس کو استعمال کر رہے ہیں گاڑیوں میں جلا دی بے دریغ استعمال بھی کیا ابھی تک وہ زخائر موجود ہیں پھر اسی طرح کے پی کے میں بہت بڑے زخائریں وہاں سے بھی گیس نکل رہی ہے تیل کے کونویں بھی پاکستان میں موجود ہیں پاکستان جو تیل اس وقت امپورٹ کر رہا ہے وہ نوے فیصد ہے اور جو ہماری اپنی لوکل پروڈکشن ہے وہ صرف دس فیصد ہے پاکستان میں اگر میں بات کروں تو دوزار چودہ میں سو کمیں کام کر رہے تھے سو کمیں تیل کے آپریشنل تھے جبکہ دوزار تیس میں صرف سیتالیس رہ گئے ہیں آپ کو پھر وہ ایک یاد بھی ہوگا وہ لاکڑا کاکڑا والا بھی بڑے علانات ہوئے تھے تیل نکلا ہے نکلا ہے میں پتا چلا کوئی نہیں نکلا پھر وہ ایک سیاسی شوشبازی تھی لیکن جو پاکستان کے پاس تیل کی مقدار ہے جو دستیاب تیل کی مقدار ہے وہ چودہ ملین میٹرک ٹن ہے اور جبکہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے استعمال ہے وہ تقریبا چھبیس ملین میٹرک ٹن ہے یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اب دوزار پینتیس تک یہ ڈیمانڈ چوالیس ملین میٹرک ٹن ہو جائے گی ویسے تو دنیا اب جا رہی ہے موسٹلی گاڑیوں پہ ہم تیل جلاتے ہیں وہ الیکٹرک کارز پہ جا رہی ہے برطانیہ نے کھایا کہ دوزار تیس تک جو پیٹرل اور ڈیزل ہیں وہ مفت ملیں گے اور ساری گاڑیاں الیکٹرک ہو جائیں گی لیکن ہمارے ہاں جو تیل کی ڈیمانڈ ہے وہ چوالیس ملین میٹرک ٹن بڑھ جائے گی سو پاکستان کی جو لوکل پروڈکشن ہے وہ دوزار چودہ سے آن ورڈ مسلسل گراورڈ کا شکار ہے اور اگر ہمیں بات کروں تو دوزار دس سے لے کے اب تک گیارہ پیٹرولیم کمپنیاں پاکستان کو چھوڑ گئی ہیں اور دوزار تیس تک جو کل واجب الادار رقم ہے وہ ٹو پائنٹ نائن ٹریلین ہے جو ادا کرنے پاکستان نے اور جس میں ارسٹ فیصد وہ رقم ہے تقریباً ون پائنٹ ٹری سیون ٹریلین جو حکومت پاکستان نے مختلف مد میں ادا کرنی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی کمپنی اپنا کام جاری رکھنے سے کاثر ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیٹرولیم اسنوات کی پیداوار میں ہم خود کفیل ہو جائیں یا ہمارے پاس جو قدرت نے ہمیں زخائر دیئے ہیں اس کے لیے کرنا کیا ہوگا یہ بہت امپورٹن سوال ہے ایک تو جو دریافت ہے اس کو بڑھانا ہوگا جدید ٹکنالوجی کا استعمال کرنا ہوگا یہاں پہ گیس کے زخائر بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ہم ان کو بروے کار نہیں لا رہے ہیں یہاں پہ آئل ریفائنری لگنی تھی پچھلا جو دورہ حکومت تھا پی ٹی آئی کا اس میں ایک معاہدہ بھی ہوا تھا سعودی عرب کی حکومت کے ساتھ پھر وہ جو پاکستان کے ایک روایتی بیروکرائٹک سسٹم ہے اس کی نظر ہو گئی اب دوبارہ سننے میں آ رہے ہیں کہ پچیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سعودی عرب کرے گا دیکھتے ہیں وزرعظم صاحب بھی ماں ہے نگرام وزرعظم بھی پھر نواز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں جو اب بنائی گئی ہے سپیشل اکنومک انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل اس کے بینر تلے کسی حد تک لوگ مطمئن ہیں کہ شاید یہ روایتی بیروکرائٹک جو ہرڈلز ہیں اس کی نظر نہ ہو جائے لیکن ہم کریں گے کیا اگر ہم نے اس نظام کو سیدھا نہ کیا یا ہم نے یہ اصلاحات نہ کی تو یہ چوالیس ملین میٹرک ٹن تک جو ہماری ڈیمانڈ جا رہی ہے پھر خود سوچئے کہ ہمارا اس وقت انپورٹ بیل کہاں ہوگا اگر یہ مسئلے آج حل نہیں کیے گے کوئی بھی حکومت آ جائے نون لیگ آ جائے پی ٹی اے آ جائے پیبلز پارٹی آ جائے ہنگ پارلیمنٹ ہو جائے کولیجن گورنمنٹ آ جائے کچھ بھی آ جائے لیکن یہ مسئلے آج حل نہ کیے کہ چوالیس دوہزار پینتیس میں جو بچہ پیدا ہوگا یا جو پانچ سال کا ہوگا وہ اگر اس کو ہم نے یہ مسائل حل نہ کیے تو کیا وہ اسائش میں ہوگا وہ تو مزید وہ تو کرس کا ٹیکہ یہ بل وہ بل فلان سرچارج یہ سارے ٹیکے اپنے جسم میں ساتھ لے کے آئے گا سو اس پہ یقینی طور پر ہمیں سوچنا چاہیے باقی سیاسی گیمہ گیمی ہے لگتا ہے کہ اب الیکشن کیمپینز اس کا بازابتہ آغاز ہو جائے گا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ایسا لباسی کو اجازت دیجئے